اسلام علیکم ناظرین اکرام عمران خان صاحب نے اپنے حد کے اندر ایک ٹوئٹ جارے کیا وہ ٹوئٹ جارہ میں آپ کو پڑھ کے سنتوں کے اس ٹوئٹ کے اندر ایسا کیا ہے اور آج کا دن یہ کس لیے ایک بار پھر سے اہم ہونے جا رہا ہے پاکستان کے تاریخ کے اندر کیونکہ ایک دفعہ پھر سے آج عمران خان صاحب کچھ نہ کچھ تو کرنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام اپنے جلسے کے اندر کچھ نہ کچھ تو ایسا کرنے جا رہے ہیں پہلے اس ٹوئٹ کے اوپر نظر ڈالتے ہیں کہ اس ٹوئٹ کے اندر ایسا ہے کہ آپ کو خود پتہ کرنے گے اس ٹوئٹ کے انڈے کے اوپر کچھ ایسے الفاظ لکھے گئے ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے جو بہت ہی سنجیدگی جو بہت ہی سنگین صورتحال پیدا کرنے والے ہیں آپ کے جلسے کے اندر تو چلیں اس ٹوئٹ کے اوپر دے رہے ہیں میں اس کڑے پروپیگنڈے پر نگاہ رکھے ہوئے ہوں جو مجرموں کا پی ڈی ایم نامی گروہ میرے خلاف کر رہا ہے ناظرین اکرام عمران خان صاحب کے آ رہے ہیں کہ میں نے اپنی پوری ہر ایک چیز کو پروپر لی میں دفاع کر رہا ہوں جو بھی جو یہ پروپیگنڈا میرے خلاف کر رہے ہیں اور جتنی یہ پروپیگنڈا مشین میرے خلاف جتنے زیادہ پروپیگنڈا کر گیا کیونکہ جو بھی پروپیگنڈا گیا جو تھا عمران خان صاحب کے خلاف وہ اور بھی جیدہ مقبول ترین ہوتا جا رہے ہیں تو اسی وجہ سے وفاقی حکومت کا یہ جو پروپیگنڈا ہے عمران خان صاحب اور فوج کو اپس میں لڑانے کا اور فوج اور عمران خان صاحب کے درمیان جو پچھا ہے ان کو مزید زیادہ کرنے کا اور ایک سال تک مزید وقت لینے کا جس کے اندر عمران خان صاحب اور فوج کیا راستے بھی جگہ ہو جائے ہیں تو ناظرین اکرام آگے آگے چلتے ہیں عمران خان اس کی وجہ وہ کوف ہے جس میں یہ پی ٹی آئی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے باعث مبتلا ہے ناظرین اکرام اب یہ دیکھ رہے کہ اگران خان صاحب یہاں کے لکھ کیا رہے ہیں وہ لکھنے ہیں کہ اس کا صرف یہ پروپیگنڈا مشین جتنی بھی پروپیگنڈے کر رہی ہے اور جتنے سیاسی عدم اس پرام کو مزید آگے دے کر جانا چاہی ہے تو اس کا صرف مقصد صرف ایک ہی ہے جو پی ٹی آئی کا جو مقبولیت ہے اس وقت عوام کے اندر اس کو خطہ کر رہی ہے اور کسی طرح سے اس کو آگے لے کے چلنا ہے اس خوف نے ان کو مزید اور پروپیگنڈا مشین بنا کے رکھا گیا وفا کی حکومت کو آگے ناظرین اکرام آج پیشاور والے جلسے کے تہل جس کے اندر کچھ نہ کچھ تو بڑا ہونے جا رہا ہے اس وقت پاکستان کی تاریخ کے اندر اور پاکستان کی سیاست کے اندر کچھ نہ کچھ تو آج کے جلسے کے بعد چینجن آجے گی یا تو دیکھیں ذرا کوئٹ پڑیں گے اشار کے آج کے جلسے میں ان سب کو بزابتر جواب دوں گا جو مجھے بدنام کرنے کے لیے میرے بیان کو جان بھوٹ کے توڑ مرود رہے ہیں ناظرین اکرام اب یہ سمجھنے والی بات ہے آپ کی کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جان بھوٹ کر میرے بیان کو توڑ مرود کر پیش کیا جا رہا ہے یعنی کہ یہ تو عمران خان صاحب آپ واضح کر چکے ہیں کہ اس پلوٹ سے ہی واضح ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب کا مقصد فوج کے اوپر تنقید کرنا نہیں تھا اور نہ ہی آدم چیز کے اوپر تنقید کرنا تھا کیونکہ عمران خان صاحب آپ نے ادر اوپر اپنے دوٹ کے اندر بتا رہے ہیں جیسے قل ناظرین اکرام امران خان صاحب کا انٹریو تھا تو دنیا کا مقصد فوج کے ساتھ جیسے ہی کامران خان صاحب امران خان صاحب کا انٹریو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو اگر کر جاتا ہے کہ اگر آپ انٹریو کر رہے ہیں کر سکتے ہیں لیکن آپ کا انٹریو نشہ نہیں کیا جاسکتا وہ جیسے ناظرین اکرام آپ نے وہ نائجیرین قحاوت تو سنی ہوگی ہوتا جو ماشاءاللہ لگا تھا تو ان کے ڈکٹیٹر نے یہ اعلان کیا جا کہ میں اعلان کرتا ہوں فریڈم او سپیچ کا یعنی کہ ازادی اظہار رائے کہ میں تائید کرتا ہوں لیکن اس سپیچ کے بعد جو ازادی ہوگی اس کی میں گارنٹی نہیں دے سکتا ناظرین اکرام تو اب یہاں پر بھی وہی صورت حال آباد ہو گئی تھی اور قامران خان صاحب کو گیا گیا تھا کہ آپ اگر چاہتے ہیں تو عمران خان صاحب کا انٹرویو کر لیں لیکن ہم اس کو انشار نہیں ہونے دے گئے اور انڈ پر عمران خان صاحب لکھتے ہیں کہ بس بہت ہوگیا اچھ ناظرین اکرام کے انڈ پرائی� بھی و جیسے تو اس جواب کے اندر کچھ نہ کچھ اس bateان کا مbrachtے دائے گا اور کچھ نہ کچھ اس طرح سے امران خان صاحب آج اپنے کشاور دلزے کے اض Aahہ ساری کہیں رنگخام صاحب اپنا اتجاج کی تاریخ تاریخ تو نہیں دینے جا رہے یا امران خان صاحب اپنے ایک سٹیپ کولا جیے جبCON اپنا دو قدم آلکہ بڑھیں گے کیونکہ عمران خان صاحب عمل جلکل سٹیپ بہہم آلکہ بڑھے کہ اور آپ کیا بتاً امران خان صاحب اپنے آلکہ بوسٹ دینے کے لئے اپنے سٹیپ کو ان کی دو قدم کے اوپر بڑھا دیں جب چلتے ہیں کر RNA س ؟ اپنے سٹیپ امیران خان صاحب کے جلسے سے پہلے ہی پیمرہ امیران خان صاحب کی کسی بھی تاقریر کے اوپر پبندی لگا دے اب آپ سوچنے والے صورت یہ ہے کہ کیا امیران خان صاحب کی تاقریر کو لائے گرہ جو دا اور کیونکہ امیران خان صاحب اس کے اندر اپنا وضعہ کی بیانت جاری کریں گے تو ناظرین امیران خان صاحب نے بھی امیران خان صاحب کے اوپر پڑی تنقید کیا جو امیران خان صاحب اپنے اداروں کے ساتھ کو ٹریڈ نہیں کر رہے جو ان کے اوپر دشت جردی کا پچھا کٹ آیا اور ناظرین اکرام سوچنے والے صورت پہ آل یہ ہے کہ آج سمندر کے اندر کونسی جگہ کے اوپر جو ہے نا سب مرین کیبلز ہو کی ہیں کو کونسی شارٹ کٹنے جاری ہے یہ بھی ذرا اس کے اوپر بھی گوھر رکھے گا لیکن کہ آج سارا جلسہ ڈائیو کوریج کرنے والا یوکیو کے اوپر فیس بک کے اوپر اور آج سوچل میڈیا نیٹورٹس کے اوپر تو اس کے اوپر بھی آپ پڑی نظر رکھئے گا کہ کونسا آج مرین کیبلز کو کونسی شارٹ کٹنے والی ہے یا تو آج بھی ریل مچھلی کٹ لے گی تو آگے چلتے ہیں ناظرین اکرام آپ نے سنوکا موٹر وے کے اوپر چلاو ایک سو بیس کلومیٹر پر ہارٹ کی جو سپیڈ کے اس کے پر کٹا جاتا ہے لیکن جو مٹر وے حقام ہے وہ تقریبا دھیل کر کے ایک سو پیس تک لے گا لیکن ناظرین اکرام اس وقت پی ٹی آئی کے اوپر ایک سو اکٹیس کلومیٹر پر ہارٹ کی سپیڈ سے جو اینا مقدمے قائم کیے جا رہے ہیں اچھا اس سے بہر بات بھی واضح ہو چکی ہے کہ جیسے آپ نے سناؤگا کہ دنیا بول ہے بات پہ ہی آج پتہ چل گیا کہ دنیا بول ہے ہوئے نواز شریف صاحب جس پوائنٹ سے زیاہ علاق صاحب کی پوائنٹ سے یہ سیاست کے اندر آئے دے پیر مپالف ہو گئے تھے سرکت بدلنے لگے تھے لیکن 3-6 کو ڈیٹری ٹرم لے کے دنیا گول ہے ہم واپس اپنے پوائنٹ یو پر آگے کھڑے ہو گئے ہیں آگے ناظرین اکرام ہم اب مریم نواز صاحب کے ٹوٹ کے اوپر بھی بات کرنے جا رہے ہیں تھوڑی سی تو مریم نواز صاحبہ جی مریم نواز صاحبہ لکھتی ہیں کہ امران خان صاحب کو اپنے ٹوٹر کے اوپر یہ جو چل رہے ہیں ٹوٹر کا اس کے اندر وہ لکھتی ہیں کہ امران صاحب کو آپ کو سیاسی لیڈر کے طور کے اوپر ٹریٹ کرنا بند کر دیں کیونکہ یہ سیاسی لیڈر ہیں ہی نہیں تو سیاسی لیڈر مطرمہ آپ کو مانیں جو کہ آج تک کوئی الیکشن نہیں لڑ سکیں اور الیکشن لڑنے سے پہلے ہی نایڈ ہو گئے ہیں کیا آپ کو سیاسی لیڈر مانیں ہوں یا سیاسی لیڈر ماننا ہے تو میاں نواز شریف کو مانیں یا تلال جودری کو یا نیہا گاشمی کو یا دانیال عزیز کو آپ بتا دے ذرا ہم کس کو سیاسی لیڈر مانیں ہی لڑنہ صاحب کو ہم سیاسی لیڈر نہیں مان سکتے تو وہ نائیڈی نائیڈی سکھ سے سیاست کرتے ہیں اور صرف سے پہلے ان کی پارٹی کی صرف اور صرف ایک سیڈ کے ناظرین اکرام ایک سیڈ امران نال شاپیس مولی کے پرائی ملیسٹر ہوں تک ہی بہت چکے ہیں چلیں ناظرین اکرام جو گیا 6 اسمبر ہے اس کے مناسبت کے اوپر بھی تولہ سا سیاسی اور تولہ سا تاریخ کی پہلیوں کو دیکھ رہے ہیں اے راہی حق کے شہید و وفات کی تصویر اور تمہیں وطن کی ہمیں سلام کہتی ہیں سلام کہتی ہیں ناظرین اکرام 6 اسمبر یوم دیفاع جیسا کہ آپ کو بہتا ہر سال تقریبات کی جاتی ہیں لیکن اس سال جی ایسٹرو کے اندر تقریب موخر کرتی گئی ہے یعنی کہ اس دن تک آگے موخر کرتی گئی ہے اور جیسا سلام کا صورتحال تھوڑی کام ہوتی ہے تو پھر اس جو تقریب ہے اس کو کٹیری ہو کیا جائے گا لیکن امومن یہ تقریب ہے ایسے سمجھے کہ کیم سال ہو گئی اگلے سال میں ناظرین اکرام جرا آپ اب میں آپ کو ایک پور حقیقت پر خاندانہ اور دنیا گول ہے والی صورتحال میں لے کے آتا ہوں ناظرین اکرام کیابنٹ کی میٹنگ کے اندر یہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ بیان ہے فوج کے خلاف اس کے تحت کونس حقمت ہے ہم یہ واضح کرنی ہے وفاقی عقوبہ ناظرین اکرام آپ اب یہاں پر انتاظہ کریں کہ وفاقی قابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے اس کے اندر کون بیٹھا ہے؟ شبان شریف بیٹھا ہے؟ حضرت علی سرداری، بلاول، بھٹو، حیال السادق، حاجہ صاحب، رفیق اور انتاظہ کے اقرام کے چہیدے حاجہ حاصل، وزیر الدفاع ناظرین اکرام یہ سارے بھی بیٹھ کے دنکے خود اپنے بھی اتنے بیانات ہیں فوج کے اوپر بھلے سوری ناظرین اکرام محاذرات کے ساتھ یہاں پر آپ دیکھیں تو شبان شریف صاحب پہنامنا یہی ہے تو اس کے اوپر نمازات کرتا ہوا آپ سے شبان شریف نے آج تک کسی ادارے اکرام کوئی بیان نہیں لگی حاجہ کبینہ کے اقلاس کے اندر یہ مصاب ہے جو فوج کے اقرام بیانات دے چکے ہیں آئی ایس آئی کے اوپر بیانات دے چکے ہیں وہ سارے کے سارے اب امران خان صاحب کے بیان کے اوپر یہ نظریں سانی کریں گے کہ آئی امران خان صاحب کا بیان فوج کے اوپر کس حد تک رسر انداز ہو سکتا ہے تو آگے تروائی جو ہے نا یہ اس کے اوپر بھی جائے گی آج کے بفاتی کبینہ کے اقلاس کے بعد اور پھر ناظرین اکرام آپ دیکھیں آپ جو خاجہ آصف صاحب یہ کہتے تھے کہ پینس اٹھارا اکتر ہارا تارگل ہارا سیاچین ہارا یہ سارے ناظرین اگرام میں نہیں کہہ رہا یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ملک کے اس وزیر اس وقت کے وزیر دفاع خان صاحب ان کے بیانات ہے میں جتنا بھی یہ باتیں کروں اس کے ادر میرا کوئی بھی الفاظ یا کچھ بھی اپنی طرف سنی ہے جو بھی سارے کچھ پیچھے کہہ کے لیے میں اسے مکٹین کروں اور وہ بھی جو اس وقت اندر بیٹھے ہیں یعنی کہ ان کے بیانات اتنے سبت نہیں تھے تبیت ہو جا کے آج حکومت اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ ہی ان کے امپر دول پر چلے آتکتے لیاں اور نہ ہی ان کی ضرفتاری ہوئے ہیں اچھا ناظرین اگرام یہ جو کیبنیٹ میٹنگ ہے اس کے اندر یہ فیصلہ کیا جانا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو ہم نے بیان دیا اس کا مطلب یہاں نکالنا ہے اب آپ دیکھیں بہت سے انکر جہاں پر یہ بھی چکنے والی بات ہے کہ بہت سے انکر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جب کی کہ کوئی قلیقہ ہے بیٹھ ہوتا ہے اس کسی بھی چینل کے ٹاک شو کے اندر تو انکر یہ سوال کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ بیان دیا ہے اس کا یہ مطلب ہے تو اب آپ دیکھیں کہ بیان عمران خان نے دیا اس کا مطلب یہ صحافی صاحب جا رہے ہیں اور اس کے اوپر پروپاگنڈا وفاقی امت کر رہی ہے اور اس کے اوپر جو ایک پوری دنیا گول ہے والی سیٹویشن ہے وہ بنا کے رہن دیا ہے اس وقت کے نیون رینکر جو بڑے بڑے انکرز بیٹھے ہوئے ہمارے مینسٹری میڈیا پر جو انکرنگ کرتے ہیں اور صحافت کرتے ہیں صحافت کے بڑے بڑے علم بردار یہ مطلب نکال رہے ہیں عمران خان صاحب کی سپیچ کا اور عمران خان صاحب یہ اپنی سپیچ کا مطلب سمجھانے کے لیے ابھی میڈی ہے تاک ان کو قبرید نہیں دے گا کوئی انٹرگیو کرنے جاتے تو اس کو پہلے کال آ جاتی ہے کہ آپ نے انٹرگیو کرنا ہے تو کرویں لیکن آپ کو نشہ نہیں کرنا دیا جائے گا جو انٹرگیو چلیلے ناظر نگرام باہت کہ بہت ساری کو پہنچکے ہوگی جبین ان آپ ہمارے چینل دیسے تو لائک سبسکرائب شیئر و بیل ایگر ویڈا لبن تاک یا نماز جتنے بھی ویڈیو ان کو آپ تاپوزنے اور آہ اس ویڈ کے بعد خبر شہر سبور کیے جائیں ہیں آپ کو بہت 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 ببارہ ہوگی دیف合 پاکستانی ہنے� اللہ تعالی اللہ satellہ سے کہ پاکستان کے نامت تک دائیویوں توکانے